بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن العربی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں ہو مرید وہ ہے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے مقابلے میں اٹھارہ ہزار عالم کو بھی قبول نہ کرے علم نورِ خدا ہے اس کا حصول آسان ہو یا مشکل ہر صورت میں حاصل کرو خود کو کسی کامل کے سپرد کر دے تاکہ تیری زندگی میں انقلاب برپا ہو دل آئینہ دوست ہے اس کو جتنا صاف رکھو گے اتنا مزہ دے گا دنیا کی سب سے نایاب شہ مارفتِ الٰہی ہے اپنے نفس کو مشغول رکھو قبل اس کے کہ وہ تمہیں مشغول رکھے مرید وہ ہے جو روزے اول سے اللہ کو اپنا مقصود بنا لے اور جب تک وہاں رسائی نہ ہو کسی بھی شئے سے مطمئن نہ ہو اور نہ ہی کسی اور کی طرف التفاق کرے اللہ سے دل لگ جانے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں عظمتِ الٰہی کے علاوہ کوئی بھی شئے گھر نہ کر سکے جب ساری دنیا تیری خدمت کے لیے آمادہ ہو تو تم اس چیز کے حصول کی کوشش کرو جس کا ایک ذرہ دونوں جہانوں کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہے موہوم جلایا نہیں جاتا اور دل کی آنکھ غیر کی سوئی سے نہیں سی جا سکتی تصورات پیاس بجاتی ہیں فکر آتش پیدا کرتی ہے اور طلب مطلوب تک پہنچاتی ہے کاشت شدہ زمین میں تخم نہیں ڈالا جا سکتا اور لکھے ہوئے کاغذ پر لکھا نہیں جا سکتا راہِ توحید ایک دریائے موہید ہیں جو شخص اس میں گر جاتا ہے وہ عالمِ حیرت میں دوب جاتا ہے جو لوگ مسیبتوں اور سختیوں میں جینا نہیں سیکھتے وہ ہمیشہ خام رہ جاتے ہیں عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے تو اس کو عزت دو عورت کو عزت دو گے تو وہ خود با خود تمہیں پسند کرنے لگے گی بلند حمتی سے ہی ہر مقام پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی نہ بولو بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ